جو موجودہ جو چیف عوامی سٹاف ہیں انہوں نے اپنا ہمارے جو کئی اجتماع ہوئے جو اپنا فیٹف کے حوالے سے اور اس طرح کے انہوں نے اپنا بلکل صاف الفاظ میں کہا کہ پرائیم سن نواز شریف نے میری ہمیشہ عزت کی جب کبھی میں نے کوئی کام کہا اپنا افواج پاکستان کے حوالے سے کہ یہ ہمیں چاہیے یہ پنٹ انہوں نے کبھی مجھے انکار نہیں کیا آرمی چیف نے کہا وزیراعظم نواز شریف نے ہمیشہ ان کی عزت کی شہواز شریف کا کہنا ہے اپنی طرف سے نہیں بول رہے یہ الفاظ جنرل کمر باجوا کے ہیں آرمی چیف نے بتایا نواز شریف سے فوج کے لیے جب بھی کوئی کام کہا وہ پورا ہوا عبران نیازی کی خاتون رکنے اسمبلی نے فوج کے خلاف زہر اگلا اپوزیشن لیڈر مزید بولے سی ایو برادشیٹ نے تسلیم کیا بیس سالہ تحقیقات میں نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں ملا کعوے موسمی کی معافی نیازی گڑ جوڑ کے مو پر تماشا ہے برادشیٹ کے چیف ایکزیکٹیف آفیسر نے نواز شریف کے خلاف سکینڈل کا حصہ بننے پر معافی مانگ لی کعوے موسمی نے نواز شریف کے خلاف نیاز کا سکینڈل جھوٹ اور بےہودہ قرار دے دیا بولے بہت سی لوٹی ہوئی دولت کا خوش لگایا لیکن نواز شریف اور خاندان کا ایک روپیہ بھی نہیں ملا موسمی کو جنرل پرویس مشرف کے دور میں نواز شریف سمیت سیاسی مخالفین کے بارے میں تحقیقات کے لیے رکھا گیا تھا امران خان 65 ملین پاؤنڈز خرج کر کے نواز شریف کے خلاف 65 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا نون لیگ کی نائب صادر مریم نواز کا ٹوئیٹ کہا نواز شریف کو تو اللہ نے سرخ رو کر دیا مگر موسمی کا معافی نامہ امران خان کے خلاف چاہ چیت ہے انتقام کی آگ تھندی کرنے کے لیے قوم کا پیسہ بہانے کا اختیار کس نے دیا وفاقی وزیر عصد امر کا اپوزیشن لیڈر کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل کہا شہباز شریف کو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے جالی اکاؤنٹ سے پاک فوج کے خلاف چلنے والے بیانات نظر آ گئے جب جلسوں میں نواز شریف اور مریم نواز پاک فوج پر نام لے کر حملے کر رہی تھی تو وہ کیوں نظر نہ آئے براڈ شیٹ کا مالک خود نیپ کا مجرم ہے اس کی گواہی پر شباز شریف کی پریس کانفرنس بک لاہت کا اظہار ہے وزیر اطلاع قوان چودری کا کہنا ہے کہ شریف خاندان کی کرپشن کا ثبوت بینک اکاؤنٹ اور لندن کے مہنگے اپارٹمنٹس ہے مابن خصوصی شباز گل نے کہا کہ ایک سال پہلے یہی کعوے موسوی کہہ رہا تھا نواز شریف خرپت ہے شباز شریف بتائیں مکسود چپناسی کے اتاؤن میں چار عرب کہاں سے آئے خرپنہ قوان چاہے خاندار找ر مشہربوں کے موسوے پہلے کا ایک ق Москвیر remake طور پر قسمیٰ کرشمہ کے چین صحاش کی مشاہروں سín Lil Mädشمہ اسے اپنے طرق تحت شاہر میری کی اپنے ضرور پر پیگذہے اس اپنے طرق رہی نہیں جب اپنے وہ اگراسی رئی ہے کہہ اللہ ت seguro اس قناح حامل وقت باضی تودمی اس کا خرپ بات فرانہ کو گ εگر گیا وزیراعظم عمران خان کا امت مسلمہ کو اتحاد کا پیغام OIC وزرائی خارج کاؤنسل کے اجلاس سے خطاب کہا مسلم ملک متحد رہے کسی جنگ یا بلوک کا حصہ نہ بنے کشمیر اور فلسطین پر بطور امہ ناکام ہو چکے مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی قابل مزمت اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے فلسطین میں اسرائیلی جاریت دن دہارے ڈکیتی کی واردات ہے دہشتگردی کو مسلمانوں سے جوڑنا قابل مزمت ہے اسلام آباد میں پوری اسلامی دنیا کی قیادت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی OIC وزرائی خارجہ کاؤنسل کا اٹھالیس ماہ اجلاس مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہاری اکجہتی افغانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق افتتاحی سیشن میں OIC وزرائی خارجہ کاؤنسل کی صدارت پاکستان کے سپورٹ چین سعودی عرب کے وزرائی خارجہ اور سیکٹری جنرل OIC نے مسئلہ کشمیر بھی اٹھایا وزیر آزم عمران خان سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات سی فیکس حمید پاک چین تعلقات پر گفتگو وزیر آزم سے سعودی وزیر خارجہ بھی ملے عمران خان نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور بلی اہد محمد بن سلمان کے لیے تحنیتی پیغام پہنچایا کہا دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخی روابط اور مجموعی سطح پر تابون پر مبنی ہیں آرمی شیف جنرل کمرزاوید باجبہ سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ملاقات جنرل کمرزاوید باجبہ نے کہا کہ OIC اجلا سمنہ اور استقام کے لیے اُبھرتے چالنجز کا حل تلاش کرنے میں مددکار ہوگا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی شیف نے آزروائیجان کے وزیر دفاع کرنر جنرل زاکر حسنوف سے بھی ملاقات کی کلغستان کے وزیر خارجہ بھی جنرل کمرزاوید باجبہ سے ملے سربراہ پی جی ایم مولانا حضور رحمان کی بہدر آباد مرکز میں ایمکی ایم کے رہنماؤں سے ملاقات سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد کی تحریک پر گفتگو حضور رحمان کہتے ہیں اتحادی اب حکومت کے ساتھ نہیں رہے بازابتہ اعلان کرنے میں ایک آدھن لگ جائے گا خالد مپول صدیقی بولے ہوں پھوک کر قدم رکھ رہے ہیں حکومت کم از کم انہیں اپنے ساتھ رہنے کا جواز تو دے متحدہ اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات میں ڈیڈ لوگ کے خاتمے کے لیے آصف زرداری متحرے تحریک ادم اعتماد پر دونوں جماعتوں کی قیادت میں ٹیلی فون اکرابتہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے خالد مقبول سے ٹیلی فون پر گفتگو کی وراہ راست رابطے میں رہنے اور ملاقات پر اتفاق مذاکرات کے چھٹے دور میں میساقے کراچی کا مجبزدار ڈراف پائنل ہونے کے قریب ایمکیم کا سند اسمبلی سے ترمیمی مصبتہ منظور کرانے پر زور تحریک ادم اعتماد کا سامنا کرنے کی بجائے حکومت کے تاخیری حربیں ناقابل برداشت ہیں شباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فون اکرابتے میں اتفاق کہا گیا کہ عوام عمران خان کے معاشی جرائم پر انہیں کسی صورت ماف نہیں کریں گے وزیر آزم اور ہوانیوں کو بھاگنے نہیں دیں گے اوپوزیشن لیڈر نے اختر مینگل سے ملاقات بھی کی جس انٹرویو پر وزراء خوشیہ منا رہے ہیں وہ پرانا ہے اور سیاقو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا پی ٹی آئی کے ناراض رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈیہر کا ویڈیو پیغام کہتے ہیں ایک چانل نے انٹرویو سیاقو سباق سے ہٹ کر چلایا سازشیں کرنے والے باز رہے وہ عمران خان کے ساتھ تھے نون لیگ کے ارکان توڑنے پر خلاف ہوئے عمران خان نے جتنی ایننگز کھیلنی تھی کھیلنی اوپوزیشن کی گوگلی پر کلین بولٹ ہوں کے حمزہ شہباز کا کہنا ہے جہاز میں لوگ بھر کر لاتے وقت عمران خان کو ضمیر کی آواز اچھی لگتی تھی اب وہی ارکان واپس آ رہے ہیں تو یہ ضمیر فروشی ہو گئی عدم اعتماد آنے کے بعد عمران نیازی حواس باختہ ہو چکے دیگر ملکوں کو للکارنے کی پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی آئین کے آرٹیکل ترے سے ٹیس سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت چوبیس مارچ کو ہوگی کانسلس جاری چیف جسس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا بیش میں جسس مونی پختر جسس اجازو لحسن جسس مزر آلم اور جسس جمال مندخل بھی شامل دولر کی قدر اوپر سے اوپر روپیہ ہر روز مزید نیچے گرنے لگا انٹر بینک میں ڈالر اٹھالیس پیسے مزید مہنگا تاریخ کی نئی بلند ترین سطح ایک سو اکیاسی روپے تہتر پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے مہنگا ایک سو تیراسی روپے کا ہو گیا اوم یا سوا یوم پاکستان کل جوش و جذبے سے منائی گی ملکھن میں تقریبات ہوں گی تیارہ جاری یوم پاکستان پر سب سے بڑا ایونٹ اسلام آباد میں مسلح فاش کی پریٹ ہوگی پریٹ ڈاؤنٹ میں فلڈریس رہیسل کی گئی پریٹ میں جدید ترین جی ٹین سی لڑاکہ تیارے پہلی بار فلائ پاسٹ کریں گے اس سال یوم پاکستان کا ٹیم شاد رہے پاکستان ہے قضافی سٹیڈیو میں پاک آسٹریلیا سیریز کا تیسرا ٹیس دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر قومی ٹیم نے ایک وکٹ کے نقصان پر نویر رنز بنائے تھے عبداللہ شفیق 45 اور عزر علی تیس رنز بنا کر کریس پر موجود امام الحق گیارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے مہمان ٹیم 391 رنز پر آؤٹ ہوئی شاہین شاہ اور نصیم شاہ نے چار چار کھیلاریوں کو آؤٹ کیا موسیقی